بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نیوی لاکھ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں میں ہوں کاشف ملک آج میرا موضوع گفتگو رہے گا پاکستان ریلوے اور ہزارہ آپ جانتے ہیں کہ ہزارہ میں ایک ہی ریلوے سٹیشن بلکہ ایک تو نہیں ہے دو تین ہے لیکن جو آخری ریلوے سٹیشن ہے وہ ہویلیاں ریلوے سٹیشن ہے اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ زلہ بٹ آباد کی تحصیل ہویلیاں قائم پاکستان سے پہلے پورے علاقے کا بڑا تجارتی مرکز تھی اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ ریلوے سٹیشن تھا کیا اب بھی ہے ریلوے سٹیشن ہویلیاں کا قیام انیس سو تیرہ میں عمل میں آیا پاکستان کے شمالی علاقوں کو دیگر شہروں سے ملانے کے لیے یہ آخری ریلوے سٹیشن ہے اپنے مولے وقوع کے اعتبار سے یہ بہت ہی خوبصورت سٹیشن ہے صفائی ستھرائی کے علاوہ ایک خوبصورت باغ بھی یہاں موجود ہے جس میں پلدار درختوں کے ساتھ ساتھ مختلف رنگوں کے پھول بھی اکائے گئے ہیں پاکستان ریلوے کے اروج کے زمانے میں یہاں سے ایک ریلکار جو کہ راولپنڈی تک چلتی تھی کے ساتھ ساتھ مالگاڑیاں بھی آتی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ مالگاڑیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں جبکہ ایک ریلکار صبح آٹھ بجے راولپنڈی سے حویلیاں کے لیے اب بھی نکلتی ہے جو واپسی پر ہزارہ ایکسپریس کا حصہ بن جاتی ہے سیکنو کنال اراضی پر پھیلا یہ ریلوے سٹیشن اپنے ماضی کی زندہ مثال ہے راولپنڈی سے اس سٹیشن کا کل فاصلہ 88 کلومیٹر ہے اور حویلیاں موٹر وے انٹرچینج سے صرف پانچ کلومیٹر ہے حویلیاں کا ٹیکسلا ریلوے ٹریک بہت اچھی عالت میں تو نہیں مگر قابل استعمال ضرور ہے ناظرین تقریباً ایک کروڑ آبادی پر مشتمل ہزارہ ڈویئن زندگی کے ہر شعبے کی طرح ریل کی سہولت میں بھی ہمیشہ نظر انتاظرہ ہے ہزارہ سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسافر پاکستان کے مختلف شہروں خصوصاً کراچی لاہور اور اسلامبادی طرف سفر کرتے ہیں مگر ریلوے جیسی سستی اور آرامدے سفری سہولت سے محروم ہے اس وقت حویلیاں سے کراچی کے لیے ایک ٹرین ہزارہ ایکسپریس کے نام سے روزانہ دن دو بجے چلتی ہے جو سارے پاکستان میں گھوننے کے بعد لگ بگ 38-40 گھنٹوں میں اپنی منزل کراچی پہنچتی ہے جبکہ عام بسیں سولہ سے 18 گھنٹوں میں کراچی پہنچ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عام مسافر ریلوے کے بجائے دیگر ذرائع کو ترچی دیتے ہیں اس ٹرین میں ایکانومی کلاس کی تقریباً سات بوگیاں اور لو ریسی کا صرف ایک ڈبا شامل ہوتا ہے اور دیگر اسٹیشنوں سے اس ٹرین کے ساتھ بوگیاں لگائی جاتی ہیں اور دیگر اسٹیشنوں سے بھی مزید بوگیاں لگا دی جاتی ہیں ایک اندازے کے مطابق ہزارہ سے روزانہ کراچی شہر کے لیے سو سے زائد بسیں چلتی ہیں جو مسافروں کو سولہ سے سترہ گھنٹوں میں منزل تک پہنچا دیتی ہیں اگر پاکستان ریلوے ویلیاں سے کراچی کے لیے ایک تیز رفتار ٹرین روزانہ چلا دے اور اس میں ائر کنڈیشن اور سلیپر کلاسز کے ساتھ ساتھ اچھی سہولیات دی جائیں اور اس سفر کا دورانیا کراچی تک چوبیس گھنٹے یا اس سے کم ہو تو سارے مسافر اس طرف آ جائیں گے اور عام آدمی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکے گا اور ساتھ ساتھ پاکستان ریلوے کو خاصہ مالی فائدہ بھی ہوگا اسی طرح ہزارہ سے روزانہ بڑی تعداد میں تاجر اور دیگر خواتین و حضرات لاہور کا سفر کرتے ہیں ان کے لیے اگر راول پینڈی اور لاہور کے درمیان چلنے والی راول ایکسپریس کی طرز پر ایک ٹرین ہویلیاں سے لاہور کے درمیان چلا دی جائے تو یہ بھی خاصی کامیاب ہوگی ریلوے کے مقامی افسران کے مطابق پاکستان ریلوے کی تاریخ میں اگر کوئی بہتری آئی ہے تو وہ خاجہ ساد رفیق کے سابقہ دور وزارت میں آئی ہے لیکن ہزارہ ڈیویین ہر دور میں نظرانداز ہی رہا ہے کیوں یہ سوال ہے ہمارے منتخب نمائندوں سے اور بیوروکریسی میں موجود ہزارے وال اعلیٰ افسران سے آج کے ویلاگ میں اتنا کچھ ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملکات ہوگی کاشف ملک کو اجازت دیجئے فی امان اللہ